کہ مسجدوں کی بازت کرئے موجودہ دور میں جو حکمران ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو غیر آباد کر دیا جائے مسجدوں کی اہمیت کو کم کر کے رکھ دیا جائے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کی بازت کریں اور خود رکھ ہمارا آپ سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم ایک مسجد کو پوچھ چکے وہ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا تھا اگر آپ کوشک ناپون نہیں لیں گے تو پھر یہ تمام جو لوگ آج اختدار کی کرسیوں پر پیٹھنے والے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں یہ ہماری مسجدوں پر دلچائیوی نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو مسجد سے دور کر دو پھر یہ نہتہ ہو جائے گا اس لئے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور موجوانوں اور ماں باپ اکیلے مت جائیے مسجد کو اپنے اولاد کو ساتھ لے کر جائیں صرف جمعہ کے دن نہیں بلکہ ہر وقت ہی نماز مسجدوں میں ادا کر لیے اپنے مسجدوں کو آباد رکھئے دین اسلام پر فخر کرئے قرآن اور سنت پر عمل کرئے اپنے اختلافات کو بازو رکھئے یہ وقت ان طاقتوں سے مقابلہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں اس ملک سے جو ہماری مسجدوں سے آداؤں کو ختم کر رہے ہیں جو ہم کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت مگر آپ اور ہم بلکر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کسی اور سے اپنے دین کا کام لے گا ہم اللہ کے موتاج ہیں اللہ ہمارا موتاج نہیں ہے